موسیقی عدم اعتماد کا انہوں نے اسیمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا میں آج اپنی ٹیم کو بتارا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں تو یہ چوروں کے ٹولوں کی جو ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے پر کمیشن کہاتا ہے ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے آسر زرداری تمہارا وقت آگیا مقصود چپڑاسی والا شو باز جوتے پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے لیکن مقصود چپڑاسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو یہ نکلے کیوں ہیں ملک کو بچانے کے لیے ملک کو نہیں آپ نے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا اس کو لمبا نہ لٹکا ہے جائے اس کو جلد جلد جو ہے وہ ایوان میں اس کو لے کے آئیں کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا ایک لمبے کرائسز کا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پروگرام کل تک میں ہوں محمد جنید علیم ناظرین تحریکی ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد وزیراعظم ایک بار پھر سے متحرک ہیں اجلاس ملاقاتیں اور ان کے دورے جاری ہیں آج بھی وزیراعظم نے ایمکیم پاکستان کے مرکز بہدر آباد کا ایک دورہ کیا اور ملاقات کے بعد ایمکیم کا یہ کہنا ہے کہ تحریکی ادم اعتماد پر کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے اس نے قبل کاف لیگ سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد چوتری پرویزی راہی نے بھی یہی موقف اپنایا تھا تحریکی ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد وزیراعظم نے اپنا پہلا عوامی خطاب کیا جس میں کہا کہ اپوزیشن والوں نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ تحریکی ادم اعتماد پیش کریں اپوزیشن اب پھنس گئی ہے کپتان نے اگلی تیاری کر رکھی ہے اور انہیں بھی کہا کہ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں اور میرا پہلا حدف آصف علی زرداری ہوں گے اپنے خطاب میں وزیراعظم قدر غصے میں نظر آئے اور بطور وزیراعظم انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ کے چناؤں پر بھی ایک بحث چھر چکی ہے جس طرح کی الفاظ کا چناؤں وزیراعظم نے کیا پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے جبکہ ایک طرف تو حکومت اپنے ناراض ارکان اور اتحادیوں کو منانے کے لیے سرگرم ہے تو دوسرے جانب اتحادی اور ناراض ارکان بھی اپنے لیے بہتر آپشنز کے انتخابات کے لیے کوشاں ہیں ہم نے دیکھا کہ میل ملاقاتیں اور کافلی کی جو سربراہ ہیں چودی شجاعت حسین انہوں نے بھی ملاقات کی اور وہ پہنچے اسلام آباد مرنہ فضل ایمان سے ملاقات کے لیے آج بھی اسلام آباد میں ان کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ اسی موجودہ سیاسی منظرانبے پر گفتگو کی گئی ہے جبکہ ایمکیم کا وفت کل آصف زرداری سے ملاقات کرے گا موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ ملاقاتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ وزیراعظم اتحادیوں سے ملاقات میں ادم اعتماد پر تعاون مانگنے سے گریزان کیوں ہیں کھل کے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا جارا اور اپوزیشن نے اپنی سب سے بڑی چال اس وقت چل دی ہے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حکومت قومی اسیملی کا اجلاس کب بلاتی ہے اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ اس میں وہ ایک سو بہتر نمبرز کے جو ہنسہ انہیں چاہیے درکار ہے اس کو وہ پورا کیسے کر پاتے ہیں تمام موضوعات پر ناظرین آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے بریک لیتے ہیں اور یہ سارے سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے آپ کو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج جو وزیراعظم نے تقریر کی ہے ایک میلسی والی تقریر اور جلسہ عام سے خطاب اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی تھی اور آج اس سے زیادہ غصے کے اندر دکھائے دیا اور اس سے زیادہ اس کے اوپر کمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں ایک تو علی بھائی یہ بتائے گا کہ جو وزیراعظم نے الفاظ استعمال کی ہے کہ میرے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جو کہ اب کھل جائیں گے اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے کس نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا وزیراعظم کو اور وہ زنجیریں کیسے کھلنے جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنیل صاحب اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے اس کی زیادہ بہتر وضاحت تو خان صاحب خود کر سکتے ہیں کیونکہ آج وہ کراچی تھے اور میری تو آج ان سے ملاقات اس ظاہر ہے وہ واپس ابھی نہیں آئے ایک دو روز میں ملاقات ہوتی ہے پھر زیادہ ان وریف آپ کو بتا سکتے ہیں میرے خان میں ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو نو کانفیڈنس موو ہے نو کانفیڈنس موو کامیاب جب نہیں ہوتی اور جب پوزیشن جو ہے ظاہر پاکستان کی تاریخ ہے نو کانفیڈنس مو کبھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کامیاب ہوئی بھی نہیں ہے تو نو کانفیڈنس موو ناکام ہونے کے بعد حکومت کے ہاتھ ویسے ہی مزید ہاتھ تگڑے ہوتے ہیں جیسے پچھلے سال جب گلانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں حکومت کو حضیمت اٹھانی پڑی اور ہمیں اس میں کامیابی نہ مل سکی تو کوئی قانونی یا آئینی کمپلشن تو نہیں تھی وزیعظم صاحب پہ لیکن اخلاقی طور پر انہوں نے مناسب جانا کہ انہوں نے اعتماد کی کا ووٹ لیا حالانکہ بہت سے ہم دوستوں نے ان کو بہت سے ہم میں سے لوگوں نے مشورت دیا تھا کہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں ان کا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر حکومت میں ہیں تو اعتماد کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں اعتماد حاصل ہے تو انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس کے بعد حکومت میں ایک مزید نئی تقویت حکومت کو ملی اور آپ نے پھر دیکھا کہ کیسے سینٹ میں بھی ہم نے اپنے بل پاس کرائے حالانکہ وہاں ہماری ایک سریعت نہیں تھی اور ابھی یہ جو عدم اعتماد ان کی انشاءاللہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ یہ استناظر میں بات کی گئی ہے لیکن اگر استناظر میں بات کی گئی ہے بات یہاں تک روکی نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم اپنے مخالفین پر تنقید تو کرتے تھے ایک بات تو اس میں فطری ہے کہ وہ پارٹی چیئرمن بھی ہیں لیکن وہ وزیراعظم ریاست پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور وزیراعظم ہونے کے ساتھ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آئید ہوتی ہیں تو جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسٹر ڈیزل فضلو کو مولانا کہنا گناہ ہوگا بلاول بھٹو کے اوپر جس طرح سے تنقید کی گئی تو اس سے ایک خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف آنے والے دنوں میں سیاسی دشمنی میں نہ بدل جائے اور جو ان کے فالورز ہیں ان کے لیے زبان استعمال کر کے کیا میسیج دیا جاتا ہے ریاستی ہیڈ تو وہ نہیں ہے وہ تو سطر مملکت ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے حکومت کے ہیڈ وہ ہیں اور آج کپتان نے تھوڑی فاسٹ بالنگ کی ہے باؤنسر بھی مارے ہیں اور وہ ظاہر ہے کپتان جب تیز بالنگ کر رہا ہے اور ویکٹ بھی گرین ہو تو وہ پھر ذرا تیز بالنگ کرتے ہیں ان کی ماضی سے عادت ہے میرے خیال میں احتیاط اگر ہم سے لوگ کی توقع ہے تو دونوں طرف ہونی چاہیے جس طریقے سے خان صاحب کو ایڈریس کیا جاتا ہے وہاں سے اور میں کوئی یہ ڈیفنڈ نہیں کر رہا لیکن جس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے یہودی ایجنٹ کہنا ایک مسلمان ایک محببتن پاکستانی کو کیا یہ اچھی بات ہے اور جس طریقے سے سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ اور جس طریقے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں پھر ان کے گھر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے گھر کی باپردہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور آج سے نہیں پتنی کب سے کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا ریئیشن ہوتا ہے پارٹی کے روپے رہے ہیں علیظم لیکن عوضہ عوضہ میں بڑا ہونے کے ناتے ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے احتیاط بھی بڑھ جاتی ہے ان کی عادت ہے فاسٹ بالر ہیں عوضہ بڑا ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے احتیاط بھی ضروری ہے وہ بھی بڑھنی چاہیے کیا خیال ہے ہو جاتا ہے تھوڑا سیاسی جلسوں میں تندو تیز بات بھی ہو جاتی ہے اور کپتان ہے کپتان غصہ بھی کر جاتا ہے اور انہوں نے آج آج بڑے وہ کول رہے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ میں مائنڈ گیمز کا چیمپن ہوں آجا ٹھیک ہے ابھی ابھی ہمیں کول رہے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں اس کے پیچھے بائیس کروڑ عوام ہے بائیس کروڑ عوام کو یہ تو دیکھا دیا نا ایک دوسرے کے ازلی دشمن یا مخالف آج ایک سٹیج پہ ہیں یا تو یہ پورا ملک عمران خان صاحب نے خدا نخصہ لوٹا ہے یا جنہوں نے لوٹا ہے وہ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ایماندار تھانے دار آگیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تندو تیزی ایماندار ہونے کے نشانی ہیں ٹھیک ہے لیکن آج جو وزیراعظم نے کہا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ تحریکی عدم اعتماد لے کر آئیں تو اس کا مطلب ہے وزیراعظم کی دعا تو قبول ہو گئی تحریکی عدم اعتماد پیش ہو گئی اب کتنی جلدی دکھائے گی کتنی پور اعتماد ہے اس کا اندازہ بھی اسی بات سے ہو سکتا ہے کہ اسمبلی سیشن کب بلایا جا رہا ہے کب توقع کی جائے جلدی آئے گا اور پھندہ تیار ہے فکر نہ کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ ادھر چھپن چھپن کریں ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی کھانے کھا رہے ہیں کوئی چھپی رہے ہیں انہیں کہا آ جاؤ ادھر ہی ایک ہی بار میں سارا دیکھ لیتے ہیں سارے پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا سامنا کر سکتے ہیں پھندہ تیار ہے پارلیمان میں ان کیلئے انشاءاللہ اچھا ایک جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وزیراعظم بارہا یہ کہتے تو ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے مونس الائی صاحب کی اس بات پہ کہ وہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں بہت اتمنان کا اظہار بھی انہوں نے کیا لیکن جو ان کی ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں کچھ دنوں سے اس سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کچھ تو مسئلہ ہے سب اوکے نہیں ہے جس کی وجہ سے کراچی کا دورہ کیا گیا پھر اس کے بعد چودی شجاہ صاحب سے بھی ان کے ملاقات ہوئی لیکن ایک چیز مشترک ہے ان ساری اتحادیوں کے ملاقاتوں میں کسی نے بھی تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر حمایت کی یقین دہانی کیوں نہیں کروائی کیا وجہ ہے کہ آپ کے اتحادی گریزہ ہیں اس معاملے پر اپنی اتحاد یا اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانے پر کیا ان کو ادم اعتماد کی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے نہیں علی محمد صاحب یقین دہانی کے لیے ہی یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اس میں ساتھ مانگنے کے لیے ہوں گی اپوزیشن والے چائے پی رہے ہیں کھانے کھابے کھا رہے ہیں کبھی پتنی کسی کو زندگی میں کچھ کھلایا بھی ہے ساری عمر خود ہی کھاتے رہے ہیں چلو تھوڑا سا ان سے لوگوں کو کھاب پی لینے تو پانی شانی چائے پی رہے ہیں لیکن اتحادی تو آپ کی ہیں ان کو اگر انہیں یقین دہانی نہیں بھی کروائی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کتنا وزن ہے اور ادھر کتنا وزن ہے باقی جہاں تک گبرانے مبرانے کی بات ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کپتان گبراتا نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو کپتان کا ساتھی ہے جو اورجنل ساتھی ہے وہ بھی نہیں گبراتا لیکن یقین دہانے کی نہ کروانے کی وجہ کیا ہے کھل کے اتحادی آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے کیونکہ انہی اتحادیوں پر تو تکیہ تھا اسی کی وجہ سے تو اتنے پر اعتماد تھے وزیراعظم پی ٹی آئی کی حکومت ہماری تو بڑے اچھی کارڈلی ریشنز ہیں خان صاحب نے ابھی ملاقات کی ہے آج ایم کیو ایم سے کی ہے چائے شاہ پیئے گپ شپ کی ہے لیکن ایک دن پہلے وہاں جب ان سے سوال پوچھا گیا سنیں 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 یار اور آپ میں بھائی ہیں آپ میرے دوست ہیں آپ میرے پاس آ جاتے ہیں چائے پینے سنیں آپ میرے پاس چائے پینے آ جاتے ہیں میری دعوت پہ تو میں پھر آپ کو پہلے وہاں آپ سے جو ہے تحدید اہد وفا کروں گا تجدید اہد وفا کروں گا علی محمد خان صاحب ساڑھے تین سال میں پونے چار سال میں پہلی بار بہدر آباد دو ہنچتے ہیں ان کے مرکز پہنچتے ہیں تو یہ اتفاقی ملاقات تو نہیں ہے راستے سے گزرتے ہوئے ان کی طرف گاڑی موڑ لی اس کا تو مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر وزیراعظم کو اتحادیوں کے ساتھ کی ضرورت ہے تو میں تو کیا ہی نہیں رہا تو پھر جس مقصد کے لئے گئے تھے اسی مقصد کے اندر اگر حمایت کا یقین نہ درائے جائے تو تشویش تو ہوگی آپ کو تشویش نہیں ہو رہے اس بات سے بھائی میری بات سنے جو میں ہم کو سمجھانے کی کوشش کروں ایک تو یہ اتفاقیہ نہیں تھی یہ بڑی ڈیلیبریٹ ایفٹ ہے ہاں سب جہاز پہ بیٹھے جہاز میں اڑ کے وہاں گئے اور وہاں انہوں نے جناب ان سے ملاقات کی اور وہاں گپ شپ ہوئی نارمل روٹین کی باتیں ہوئی ایک دو دوستوں کو بار بار ایک دوسری کو یہ نہیں کہنا پڑتا تو میرے دوست ہونا کل تھے آج ہو یہ کوئی نہیں کہتا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم دوبارہ سے اگر اس ملاقات کی بات کریں مجھے بہت سی چیزیں آپ سے پوچھنی ہے لیکن کیونکہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے ایک تو گزشتر اس چیما صاحب کی ملاقات انہوں نے کہا کہ پندرہ سے بیس بندے اگر آپ کے اپنے ٹوٹے تو ہمیں مشبوراں اپوزیشن کا ساتھ دینا پڑے گا آج کی ملاقات میں موقع غنیمت جانتے ہوئے وزیراعظم سے دو بڑے مطالبے کیے ایمکی ایم نے کہ ایک تو ان کے میسنگ پرسنس کو دوبارہ سے ڈھونڈا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دفاتر کھولنے کی بات کی جائے تو جس چیز کی ضرورت وزیراعظم کو بات کرنے کی تھی وہ کیوں نہ ہو سکی اس کی یقین دھیانی کیوں نہ ہو سکی ضرورتی نہیں جو آپ کے ساتھ سے اسے بار بار پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہوتی آپ میرے دوست ہیں میں بار بار آپ سے پوچھوں گا جنید بھائی کل صبح سے تم میرے دوست سے اب ہو میرے ساتھ ہی ہو نا پھر مجمع ہی کوئی فرق ہوگا ہمیں پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہمیں اپنے اتحادیوں پر اعتماد ہے باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو حیدر آباد کے آج آفیس کھل گیا ہے اور مسنگ پرسنز کے بھی تو ہم پروپر لال آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سازش کی بات پھر سے ہو رہی ہے ویسے تو یہ روایت پرانی ہے کہ غیر ملکی سازشیں بینونکوامی سازشوں کے تفسریں ہوتے رہتے ہیں مخالفین کے اوپر لیکن ایک بار پھر سے وزیراعظم نے اس کا کہا کہ یہ ساری اپوزیشن جماعتیں بینونی آقاؤں کے علاقار بن رہے ہیں اور یہ بینونی سازش کا حصہ ہے کون کر رہا ہے سازش کیوں کر رہا ہے کب سے چل رہی تھی اور آپ تو حکومت میں ہیں اس کو بینکاب کب کریں گے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی نیشنل لیڈر کو اپوزیشن کے ان کو غدار نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کسی کو غدار کہیں بغیر ثبوت کے نہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت کی طرف آپ کو اس کی طرف نشاندہی خان صاحب نے بھی کرائی ہے اور میں بھی اور ہم سب کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ڈیولپنگ کنٹری میں جو سال ہاں سال سے دہائیوں سے کسی حکومت یا کسی بلوک کا حصہ رہا ہو اور ایک وولڈ آرڈر میں ایک منین ایک پیادے کی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہا ہو وہاں جب بڑی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جب بین القوامی سطح کی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غلامی کے زنجیروں میں اور نہیں رہیں گے ہم آزاد سیاست کریں گے ہم دنیا میں ہر ملک کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو وہ کام جو سن پچاس کے زمانے میں کر لینا چاہیے تو ہمیں لیاختری خان صاحب شہید کے زمانے میں کہ ہم روس سے بھی تعلق رکھتے اور جس طرح امران خان صاحب کو وہاں ویلکم ہوا ہے اسٹیٹ ویلکم ہوا ہے وہ یاد تازہ ہوئی ہے جب جنرل عیوب خان صاحب کی ویلکم ہوئی تھی امریکہ میں تو ہم نے میسج دنیا کو یہ دیا ہے کہ پاکستان اب ایک بڑا ملک ہے آزاد ملک ہے اب ہم کوئی کسی کے غلام نہیں ہم روس سے بھی تعلق رکھیں گے امریکہ سے بھی رکھیں گے دشمن ہی ہمارے کیسے نہیں امریکہ سے ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ ہے روپین یونین سے ہے لیکن ہم نے ایک میسج دنیا کو دیا ہے کہ پاکستان مزید کسی کے نک کرائے کہ قاتل کا کردار ادا کرے گا نہ ہم یہاں کسی کو اڈے شڑے دیں گے تعلق رکھنے برابری کی بنیاد پر رکھو نہیں ہے تو خدا حافظ یہ وہ میسج ہے جو پاکستان کی غیرت مند قوم ایک غیرت مند لیڈر سے چاہتی تھی وہ کہتے ہیں غیرت سے بڑی چیز جہانے تکدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ یہ وہ سٹرونگ میسج ہے امران خان صاحب کا جو ویسٹ کو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پسند گیا وزیراعظم نے خود تذکرہ کیا سازش کا اور آپ اس کو چاہے ڈینائی بھی کریں آپ اس کو غلط بھی سمجھیں لیکن یہ بات تو ہوئی ہے اور اسے اپوزیشن کے ساتھ جوڑا بھی کیا ہے بھائی جان میں آپ کو خان صاحب کی ہی بات کر رہا ہوں انہوں نے کسی کو غدار نہیں کہا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے اور سازش ہوتے پہ بعض اوقات آپ یوز بھی ہو جاتے ہیں انٹرنیشنلی یہ ایک اسٹرنیش نام ہے اور اس سازش کے پیچھے کون ہے اور اگر انٹرنیشنل اسٹرنیشنل کیا ہے وہاں ریجیم چینج کی کوششیں کی گئی ہیں یہ پاکستان پہلا ملک تو نہیں ہے ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب ہم نے خان صاحب کا بیانے کیے بھی سنا ہے ایک سے دو روز پہلے کہ فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی اور میں اپوزیشن کو ایسی شکست دوں گا کہ دوہزار اٹھائیس تک دوبارہ سے نہیں سکیں گے تو یہ تو اس بات کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے کہ وزیراعظم کو فوج کا اس پر انحصار ہے جس کی وجہ سے وہ اپوزیشن کو اس چیز سے دھمکا رہے ہیں دیکھیں جنیس صاحب نہ آپ آئیڈیل وولڈ میں رہتے ہیں اور نہ مجھے آئیڈیل وولڈ میں رہنا چاہیے پاکستان میں اسٹالوشمنٹ کا ایک رول ماضی میں رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ بات اسی تناظر میں کی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے بندے کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کو کئی ادھر ادھر سے کوئی سپورٹ مل جائے گی تو وہ کہانیاں اب ختم ہیں اور یہ ایک آج سے نہیں کافی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی فوج ہماری اسٹالوشمنٹ سٹنگ حکومت چاہے ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو اس کے ساتھ جاتے ہیں نینٹین نائنٹی نائن ایک دو نسلیں جوان ہو گئی ہیں جو کو ہوا تھا اس کے بعد سے ہمیشہ حکومت سیاسی چاہے کمزور ہو طاقتور ہو لیکن اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ پانچ سال وہ پورے کرے اور یہ ہو رہا ہے یہ شرف صاحب کے دور میں جو ہوا جو حکومت بنی دوہزار آٹھ تک چلتی رہی آٹھ سے تیرہ تک چلتی رہی تیرہ سے اٹھارہ تک چلتی رہی اٹھارہ سے بائیس آگئے سال رہ گیا یہ بھی پوری ہو جائے گی تو ایک سیویلین حکومت سے دوسری سیویلین حکومت کی درج اٹھارہ جو ٹرانزیشن ہوتا ہے اس سے آپ کی جمارکریسی مضبوط ہوتی ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ بات بات پر اسٹیبلشمنٹ کو اس میں لاکی جو ہے تو ان کو غیر ضروری طور پر انوالف کرے تو اس لئے خان صاحب نے یہ بات کیے کہ جناب وہ بھی چیز نہیں ہے اور باقی اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بات اسی لئے کی ہے کہ جب حکومت مزید مضبوط ہوگی تو اٹھارہ صاحب کا عمل مزید تیز ہوگا آرشان علی محمد خان صاحب وزیراعظم کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ چوڑ ڈاکو کیا سازشن کر رہے ہیں کس طرح سے خرید و فروغ جاری ہے کس طرح سے یہ سارا کھیل تیار کیا گیا ہے ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہونے والی ٹوٹ پوٹ کیوں نظر نہیں آ رہی اور عثمان بزدار صاحب کے اوپر اگر ان کے پارٹی کے اپنے لوگوں کو تحفظات ہیں تو اس پہ ان کی تبدیلی پہ وہ اتنے بزد کیوں ہیں اگر وہ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ایسی وہ کیا چیز ہے جو کہ بزدار صاحب کو ہٹانے پہ آمادہ نہیں ہو رہے وہ ایک در ٹوٹ پوٹ کی آپ کی بات سے میں اگری نہیں کرتا وہ تو وقت صابق کرے گا کہ ٹوٹ پوٹ ادھر ہے یا ادھر ہے دوسرا جہاں تک عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے تو عثمان صاحب کو خان صاحب نے چوئس کیا ہے وہ کپتان ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اب میرا یا کسی اور کا اس سے اگری ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کا ہے انہوں نے ایک ڈیلیبرٹ فیصلہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کا ایک بیٹل فیلڈ ہے ڈیسائیڈنگ گراؤنڈ ہے وہاں وہ اپنے اس کھلاری کو رکھیں گے جس پہ ان کو اعتماد ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اگر ایک چوئس کی ہے اگر وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی چوئس کو آنر کرنا چاہیے کیونکہ کیپٹرن آف دا شیپ has the right to decide his team leaders انہوں نے پنجاب اپنے ایک ٹیم لیڈر کو اتارا ہے مناسب سمجھیں گے continue کرائیں گے مناسب نہیں سمجھیں گے change کر دیں گے بہت شکریہ علیموں ممہ ساتھ موجود تھے اور پروگرام کے اگلے حصے میں شازیہ مری صاحبہ اور میاں جاویل لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے اس تمام صورت حل کے والے سے ان کی رائے جانیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے بریک کے بعد سوشامدید پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ صاحبہ آپ کو welcome کہیں گے اور آپ بھی ان اراکین میں شامل تھیں جنہوں نے تحریکی عدم اعتماد جمع کرائی ہے کتنی پور اعتماد ہے اپوزیشن اور آج جو وزیراعظم نے خاص طور پر باتیں کی ہیں پہلا ٹارگٹ آصف زرداری ہوں گے اس تحریکی ناکامی کے بعد اس کے لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن تیار ہے جی بالکل اپوزیشن تو بالکل تیار ہے اپوزیشن تیار نہ ہوتی تو پھر ہم یہ تحریک جمع نہ کراتے اور جس تحریک سے آپ نے کہا جی میں بالکل وہاں موجود تھی اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت ہم نے یہ نو کانفیڈنس کی قرارداد سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کے خلاف جمع کرائی ہے ہم اس کا آئینی حق رکھتے ہیں اور اب بوکلاہٹ کا اس قدر شکار یہ حکومت ہے اور بالخصوص وزیراعظم ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سیاسی سازش ہو رہی ہے یہ کون سی سیاسی سازش ہے جب آپوزیشن کی جماعتیں مشترکہ طور پر آئین کی پرویجن کو استعمال کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ امران خان کو آج بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اس ملک کے لوگ اس سے پریشان ہیں اس ملک کے لوگ گو امران گو کے نہرے لگا رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کو اس نے دیوار سے لگا دیا ہے کچل کے رکھ دیا ہے اور آج بھی اس شخص کا رویہ اس شخص کی ٹون اس کی باڈی لینڈویج قابل افسوس اور قابل مذہمت ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں یہ اعتماد ہے وزیراعظم کا یا پھر واقعی میں وہ گھبرا گئے ہیں جس کا وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں نہ گھبرانے کا جی بلکل یہ اعتماد تو بلکل نہیں لیکن بلکل گھبراہت ہے بوخلاہت ہے اور ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت یہ بلکل واضح کرتی ہے کہ کپتان کی ٹاغیں کامپ رہی ہیں اور میں تو خیر پرکٹ ٹرمونالوجی استعمال نہیں کرنا چاہتی ملک کے اندر مسائل کو سیریسلی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو کسی ٹرکٹ ٹرم یا ٹرمونالوجی کے استعمال سے سمجھایا جائے تو بہت ہی نون سیریس بے حس غیر ذمہ دار شخص آج وزیراعظم کی کرسی پر فائز ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس پسم کے گالم گلوچ کے کلچر کو یہ پروان چڑھا رہے ہیں لوگوں کو دھمکیا دے رہے ہیں گیدڑ بھکیاں اور یہ ساری چیزیں مطلب ہم جب چھوٹے تھے تربیت کے دوران ماں آپ یہی بتاتے تھے کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ اس طریقے سے بہف کرے گا جو غنڈا بدماش ہوگا وہ دوسرے طریقے سے بہف کرے گا تو آج جو دیفنیشن یا جو ڈسکرپشن ہمارے بڑوں نے غنڈے اور بدماش کی ہمیں سمجھائی تھی وہی کرتے ہوئے ہمیں اس ملک کا بد قسمتی سے وزیراعظم نظر آ رہا ہے تو بہت ہی افسوسناک ان کا رویہ ہے آئی تینک کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کی کوئی ذات کے خلاف نہیں ہے لیکن اس ملک میں جو حالات برپا ہے جس نیچ پہ اس ملک کو عمران خان اپنی ان کمپٹنس اپنی نا اہلی کی وجہ سے لے کر جا چکے ہیں اب تو صرف عمران خان سے چھڑکا رہا ہی اس ملک کی فلاہ اور اس ملک کی خوشحالی کے لئے ضروری ہے افسر جس تیزی سے شاہدی صاحبہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ملکی سیاست میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کاف لیگ کی طرف چل کر جا رہے تھے اپوزیشن کے رہنما اب کاف لیگ اپوزیشن کے رہنماوں سے مل رہی ہے گزشتہ روز کی ملاقات کیسے رہی زرداری صاحب سے چودے شجاعت حسین صاحب کی اور کیا وہ یقین دہانی جنہوں نے وزیراعظم کو نہیں کروائی اپوزیشن کو یا زرداری صاحب کو کرائی اپنے حمایت کی دیکھیں ایک تو زرداری صاحب کے جو رویہ ہے یا جو سیاسی ان کی بصیرت ہے یا جو انہوں نے جو روایات بنائی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سیاسی میدان میں ہر ایک کو عزت دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں وہ ہر سیاسی ریالیٹی کا اعترام کرتے ہیں آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ لیکن پھر بھی جو جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہمیشہ زرداری صاحب نے اعترام کی نظر سے دیکھا ہے اور کبھی بھی بات چیت کا دروازہ نہیں بند کیا سیاسی جماعتوں پر یا سیاسی لوگوں پر تو یقینہ ان کے ساتھ لوگوں کے روابط اچھے ہیں اور ان روابط کی روشنی میں لوگ زرداری صاحب کے پاس آتے بھی ہیں ان سے رجوع بھی کرتے ہیں جہاں تک میرا خالق ہے آپ نے دوسری بات کیا آپ کا تھا سوال تحریکی ادم اعتماد میں حمایت کی کوئی اشارہ کوئی یقین دہانی کافلی کی طرف سے ہوئی ہو دیکھیں ہاں میں یہ کہنے چاری تھی آپ سے کہ یہ جو جماعتیں جو کہ عمران خان کے ساتھ الائنس میں ہیں یہ کوئی ان کے ممران تو نہیں ہے اگر یہ الائنس میں آئے تھے تو یقین کوئی کچھ دیکھ کر آئے ہوں گے کچھ سوچ کر آئے ہوں گے اس میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے حلقے ہیں اور اپنے حلقوں سے وہ الیکٹ ہو کر ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ان کے حلقوں میں بھی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے بجلی نہیں ہے گیس کی بندش ہے یوریا نہیں مل رہا کون سی حکومت میں بیٹھے ہو تو یقیناً وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ بکاؤں ہیں یا وہ لالچی ہیں اگر ان کو کوئی غرض ہے تو یقیناً ان لوگوں کا ہے جو ان کے حلقوں میں رہتے ہیں اچھا انہوں نے بھی بیشتہ لینا ہے اگر انہوں نے بھی بلاول صاحب نے اس قدم میں ہم کا ساتھ دینا اور عمران خان سے نجات حاصل کرنے کے اس قدم کو مضبوط اور یقینی بنانا ہے تو وہ اپنا حصہ ڈالیں گے اور ڈالنا میں چاہیے اس ملک کے لیے ٹھیک ہے بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کافلیگ ایسے حمایت کا اعلان نہیں کرے گی انہیں کچھ بڑا دینا پڑے گا تو کیا پیپلز پارٹی اس حق میں تھی یا اب بھی ہے کہ وزارت اعلیٰ کی آفر کر دینی چاہیے تھی اس بڑے مقصد کے لیے دیکھیں پیپلز پارٹی بہت پریکٹیکلی ہر چیز کو دیکھتی ہے ہم میں میں نہیں ہے ہم میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اقتدار دیں ہم ہمیشہ جمہوریت کی جدو جہد میں پیش قدم رہی ہیں جمہوریت کا جھنڈا اس ملک میں پاکسن پیپلز پارٹی کے بانی چیمین شہید زفکار علی بھٹو نے لگایا اور جو انہوں نے جو بیچ بوئے تھے جمہوریت کے آج اسی کی وجہ سے یہ جماعتیں بھی ہیں اور ایک پولٹیکل سسٹم ہے اس پولٹیکل سسٹم کی قدر و قیمت پیپلز پارٹی کا کارٹون اور پیپلز پارٹی کا لیڈر زیادہ سمجھتا ہے تو اسی لیے ہمیں کبھی اقتدار یا کرسی کا غرض نہیں ہے اگر کسی کو شراکت چاہیے حکومت کے اندر تو ہمیں کوئی اس سے قباحت نہیں کہ جو جو چیز چاہتا ہے وہ بلکل اس پر بات کرے بیٹھے اگر اس کی کوئی خواہش ہے لیکن ہمارا اس وقت جو حدف ہے جو مقصد ہے وہ اس نا اہل نالائک غیر ذمہ دار اچھا شاندی صاحب آپ کے خیال نہیں اب چونکہ کھل کے جہانگیر خان ترین گروپ بھی اور علیم خان کا گروپ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے انہوں نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے بلکہ کھل کے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پر تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کے لیے بہتر آپشن کیا ہوگی وزارت اعلیٰ آفر کرنے کے لیے جہانگیر ترین خان کا گروپ علیم خان کا گروپ یا پھر کاف لیگ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہوئی ہے وزیر آزم پپٹ نہیں ہونا چاہیے کٹ پتلی نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈیلیور کرنے والا دیکھیں ریکمینڈیشن پہ رکھا جا سکتا ہے کسی کو ایک جگہ آپ اس کو ذمہ داری دے سکتے ہیں پر اس کے بعد جو پرفارمنس ہے وہ ضروری ہوتی ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے اور اسی کا سیلیکٹڈ کردہ ایک وزیر اعلیٰ گیارہ کروڑ عوام جو پنجاب کی اس کے اوپر مسلک کر دیا گیا ہے تو یہاں بھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص پنجاب صوبے کو بہتر چلا سکتا ہے وہاں کی عوام کو ڈیلیور کر سکتا ہے وہاں کے مسائل کو اڈریس کر سکتا ہے کیوں نہیں اس کو آنا چاہیے اور پھر ایک سیاسی مشابرت ہو کنسنسز ہو بلکل آنا چاہیے لیکن دونوں میں سے بہتر چناؤ کیا ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بھی پرفارمن کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہے وہ ہوگا اب اس پر مزید میرا خیال ہے جب گفتو شنید ہوگی باتچیت ہوگی میٹنگز ہوں گی تو اس پر مزید کلیارٹی آئے گی لیکن یہ تو بن گئی بات ٹھیر گئی کہ پاکستان کی وزیراعظم سے نجات چاہیے اور پنجاب کے وزیراعظم سے نجات چاہیے تو یہ تو بات پکی ہے آپ کیا ایکس پہ کر رہی ہیں بائیس مارچ سے پہلے یا اس کے بعد یہ رائے شماری کا اجلاس آپ نے it's a very interesting question because آج میں وفاقی وزیرا کی press conference سن رہی تھی تو ایک وفاقی وزیر جو کہ information کے بھی وزیر ہیں تو وہ تو بڑا برملہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو بڑے ہمارے پاس numbers ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ بلا لیں جب بھی اجلاس بلکہ جندی بلا لیں اور دوسرے جو وزیر تھے وہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ابھی تو ہمارے پاس دو ہفتے ہیں ایک ہی حکومت کے ایک پیج پر بھی نہیں تھے تو یہ تو ان کی confusion ان کی گھبراہت ان کی بوکلاہت کا صاف ثبوت ہے تو دیکھیں ایک آئین میں جو چیزیں ہیں اس میں کوئی extended period نہیں ایک period ہے to an extent اس سے پہلے ہی ان کو اجلاس بلالینا چاہیے میری نظر میں کیونکہ یہ جتنے بھی بھاگ دوڑ کر لیں جتنی بھی چھلانگیں لگا لیں ان کے پاس numbers نہیں ہونے اچھا جس وقت آپ نے طریقہ ادم اعتماد جمع کروائی اس وقت بھی یقینین آپ کے اس سے پہلے رابطے ہوں گے آپ کو یقین دہانی ہوگی تب ہی آپ نے جمع کرائی یا اس کے بعد اضافہ ہوا اراکین کی رابطوں میں جو کہ طریقہ انصاف کے اندر سے لوگ آپ سے رابطوں میں تھے رابطے تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے اراکین ایک تو ہے نا allies اور دوسرا ان کے اپنے اراکین جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جن کو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے امران خان انہوں نے بڑے وعدے کیے لوگوں کو بڑے دلاسے دیئے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا وہ لوگ بھی پریشان ہیں تو کئی لوگ رابطے کر رہے ہیں ان کے صفوں کے اندر جو لوگ اپنے حلقوں میں جانے جیسے نہیں رہے وہ رابطے کر رہے ہیں جو ان کے allies ہیں جن کے ساتھ ان کے روئیے بہت برے ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں اور بالخصوص ایسے انڈیپینڈنٹ اراکین ہیں جن کو امران خان نے ان ساڑھے تین برسوں میں گھاس نہیں ڈالی اچھا سپیکر قومی اسیمبلی اب یقیناً بال ان کے کوٹ میں ہے اور وہ ایک پارٹی کا حصہ بھی ہیں طریقہ انصاف پارٹی کا حصہ بھی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ایسٹینڈ ویڈ امران خان تو آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام پروسس میں وہ نیوٹرل جن کی ذمہ داری ہے وہ کردار ادا کریں گے آپ کو یقین ہے اس بات کا ایسے آپ کو بھی پتا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس وقت جو قومی اسیمبلی کے سپیکر ہیں ان کو کتنی معلوماتیں ہونی چاہیے ہیں بطور سپیکر کے کہ سپیکر جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی سائٹ نہیں لے سکتے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں اور ان کا جو کاریکٹر ہے ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ پاشل نہیں نظر آنا چاہیے لیکن اس وقت کے جو سپیکر ہیں وہ بار بار ہی ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے کارکن ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمانی نظام میں اور جمہوری نظام میں ایک بہت ہی غلط طریقہ کار ہے اور یہی وجہ ہے کہ سپیکر وہ رسپیکٹ ارن نہیں کر سکے جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی اونی چاہیے تو اب بھی بلکہ جب ہم یہ جمع کرانے کہے تھے ریزولوشن آف نو کانفیڈنس تو سپیکر صاحب اسی بلڈنگ میں موجود تھے لیکن انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ اپنے ہی آفس میں جہاں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین ریزولوشن لے کر اور ایکوزیشن کی درخواست لے کر آئے کہ وہ آکے خود لے لے وہ نہیں آئے ہم بیٹھے رہے گھنٹا ڈیڑ گھنٹا گزر گیا سیکیورٹری اسیمبلی کو بھی غائب کر دیا پھر کوئی ایک انڈیشنل سیکیورٹری صاحب تشریف لائے ان کے آفس میں اور انہوں نے ہم سے وہ دستاویز لیے لیکن صرف آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ دیکھیں سپیکر صاحب کی اخلاقی ذمہ داری تو تھی کہ وہ آ جاتے چلے انہوں نے کوئی یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ اللیگل تھا کہ نہیں آئے لیکن اپنے ہی آفس میں جب کوئی مہمان بیٹھے ہیں تو اخلاقی فرض تو بنتا تھا آنے کا ٹھیک ہے بہت شکریہ شازیہ مکی آپ نے گفتگو سنی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید مسلم اقنون کی رہنما میاں جعوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صاحب تحریکی عدم اعتماد کا بڑا شور تھا بڑا انتظار تھا خاص طور پر میڈیا بار بار سوال کرتا تھا تو اپوزیشن والے کوئی کھل کے جواب نہیں دیتے تھے لیکن اب بلاخر تحریکی عدم اعتماد پیش ہو گئی آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں عدم اعتماد پیش ہو گئی تو ظاہر ہے اس کی کامیابی کے لیے اور کامیابی ہو گی تو اس سے جان چھوٹے ہیں یہی قوم کی دیماند تھی ہماری دیماند کم تھی ہم تو یہ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جیسے بھی یہ لگا دیا گیا اب اس کو ہم پوری کرنے دینی چاہیے اس لیے کہ یہ روز روز کی تبدیلیاں اور یہ نیا پاکستان بنانے والوں کو بھی پتا چل جائے لانے کلت والوں کو بھی پتا چل جائے مگر جس بھمبر میں پاکستان کو یہ لے کر محصوب جا رہے تھے اس سے نہ صرف قوم کا نقصان ہو رہا تھا لوگ کاروبار سے ہاتھ جو بیٹھے بے روزکار ہو گئے مہنگائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی وہ اپنی جگہ مگر پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی تھی اس کی وہ اس شرط ببونے کی وجہ سے تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے کس طرح سے مہنگائی پر قابو پائیں گے یہ جو بقول آپ کے بارودی سرنگ بچھا دی ہے خان صاحب نے اس کو کس طرح سے آپ اوورکم کریں گے بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی یہ سمجھے نا کہ اطمیت پاک کامیاب ہونے کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ دیکھر آئے گا تو اللہ دین کا چراغ جو ہے وہ وہی ہے کہ نئے انتخابات اللہ دین کا چراغ عوام کا فریشمنٹ ہے نئے درے سے آپ کو اطمیت قوم کا لینا پڑے گا اور جس پر قوم اطمیت کرے گی قوم اس کو ٹائم بھی دے دیں گی پھر ممکن ہے کہ اس بھنور سے ملک کو نکالا جا سکے معیشت کو بہتر کیا جا سکے اگر کوئی یہ کہے کہ ادمیت ماد کامیاب ہونے کے بعد جو لوگ آئیں وہ یہ ٹرم پوری کریں اور عوام کو کوئی رلیف ملے میں تو بالکل کسی بات کہتا ہوں اس سے کوئی عوام کو اتنا رلیف ملنے والا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مزید جو بغاٹ وہ رکھ جائے گا اچھا شاہد خاکان عباسی صاحب نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا وہ کہتے ہیں تحریکی ادم اعتماد تب ہی کامیاب ہوگی جب بے ساکیاں ہٹیں گی تو آپ کے خیال میں بے ساکیاں ہٹ گئی ہیں یا ان کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے دیکھیں ابھی تو بہنسی میں ان کی گفتگو بھی اور آج کی گفتگو کراچی کی وہ تو کتا رہی ہے کہ امیہ صاحب ایک تو اپنی بات مکمل کیجئے گا ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لی جائے گا کہ خان صاحب کے مطابق فوج چوروں کا ساتھ نہیں دے گی ساتھ میں نے ایک اور دھمکی بھی تھی اپوزیشن کو کہ وہ ایسی شکست دیں گے اس بار اپوزیشن کو جس کے بعد وہ دوہزار اٹھائیس تک نہیں اٹھ پائیں گے تو انہوں نے تو اگلے پانچ سال کی بھی لگتا ہے تیاری کا رکھی ہے اس کے لئے تیار ہیں دیکھیں جہاں تک ان کا کہنا ہے فوج ساتھ نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے فوج کی ساتھ دے رہی اور پھر دوسرا یہ تو بتائے کہ ریاستی ادارے جو اٹھے ہیں ریاستی جو اٹھے ہیں یا حکومت کے غیر آئینی دامات جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے جو اٹھے ہیں اور کیا یہ پاکستان ہے حکومت ٹھیک ہے کسی نے بلا کے آپ کو دے دیا آپ کو بٹھا دیا اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان ہوں یہ راستی نہیں ہوتا اور میرا تو خیال ہے کہ اس کا نوٹس اداروں کو لینا چاہیے جو مختلف وقتوں میں اداروں کے مطلق تبو فرماتے ہیں جناب ٹھیک ہے میاں صاحب مختصرن کہ آپ کو اگر اجلاس بلانے کے حوالے سے سپیکر اپنے راکین کو آنے سے منع کر دیتے ہیں اور ایک رولنگ دیتے ہیں جسے وہ اپنے ارکان کو جو کہ آپ کے ساتھ بقول آپ کے رابطے میں ہیں تو پھر کیا آپشن ہے پھر کس طرح سے آپ اپنے نمبر پورے کریں گے نہیں آئین میں ایسا کوئی پروین ہے ہی نہیں کہ کوئی رولنگ دے سکے سپیکر صاحب کسی کو منع کریں کہ وہ افلاہ آئے یا افلاہ نہ آئے یہ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کسی کو وہ منع کر سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کے نمبر پورے ہیں اتحادیوں کے بغیر بھی اور اگر کچھ لوگوں کو منع کر دیا جائے اگر وزیراعظم کہہ دیں سپیکر کو اور وہ اس طرح کے کوئی آئینی صورت نکال دیں ان کو روکنے کی تب بھی آپ پورا اعتماد ہیں کہ آپ 172 لوگ پورے کر پائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں کہ کوئی کسی کو روک سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں پی تی آئی کے لوگ اگر کسی کے منع کرنے پر انہوں نے منع ہو جانا ہے تو پھر ہمارے ساتھ تو نہ ہوئے ٹھیک ہے مختصرین آئین میں جاتے جاتے میاں صاحب جو علیم خان لندن پہنچے ہیں کیا میاں صاحب سے میاں نواز شیف صاحب سے ان کی ملاقات متوقع ہے کوئی پلان ہے اس طرح کا جو علیم خان کے یہاں لوگ ہیں جو ان سے انفرمیشن مل رہی ہے یا جو وہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں ہوتی میرا نکھ حال کہ وہ ملاقات کی بغیر واپس آئیں گے ملاقات ہوگی میرے علم کے مقابل ملاقات ہوگی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت رہا میاں جا بیتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی بہت تیزی سے صورتحال بتر رہی ہے اور دلچسپ بھی ہوتی جارہی ہے آپ کو اسے مطلع رکھیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ